ہم بات کر رہے تھے نا کہ بچوں کو اخلاقیات کیسے سکھانی ہے تو سب سے پہلے ہمیں سٹیج سیٹ کرنا ہے کیسے؟ دیکھئے ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ وقت سے پہلے بچوں کے ساتھ بات کریں اچھائی اور برائی کے بارے میں اس کو کونسیپ دے کون کون سے مینرز اچھے ہیں جیسے ہاتھ دھوکے کھانا اچھی بات ہے دوسرے کے ساتھ کھلونا شیئر کرنا یا کھانا شیئر کرنا بہت اچھی بات ہے وہ دوسرا بچہ بھی خوش ہوگا آپ کی امی یا آپ کے ابو بھی خوش ہوں گے آپ ان سے بات کر سکتے ہیں کہ جب آپ باہر سے آئیں تو آپ سلام کریں یا ہم سلام کریں تو آپ اس کا جواب دیں تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو اخلاقیات بھی ہیں جو مینرز بھی ہیں ان پہ بات چیت کری جانی چاہیے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بچے کے ذہن میں پری کونسیپٹ بن جاتے ہیں وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس طرح بھی رییکٹ کیا جا سکتا ہے اب جب موقع آئے گا تو اگر وہ غلط کرتا ہے تو کم از کم اس کے ذہن میں بات یہ ضرور رہے گی کہ میں نے رول کو وائولیٹ کیا ہے سو پروٹیکٹ دیر سیلف اسٹیم ایک بات تو تیہ ہے کہ اخلاقیات سکھانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بچے کو اتنی سزا دی جائے اس کو اتنا پریشان کیا جائے کہ اس کی سیلف اسٹیم یا عزت نفس جو ہے وہ ہرٹ ہو جائے اس کا دل دکھ جائے یا وہ کسی احساس کمتری کا شکار ہو جائے ہرگز نہیں اب دیکھئے جب وہ کوئی غلطی کرتا ہے تو آپ اس کے ساتھ دو طرح سے پیش آ سکتے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اس کو یہ احساس دلائیں کہ جو کچھ ہوا وہ اچھا نہیں ہوا اور اس کو دوسری طرح سے ہونا چاہیے تھا اس کا کوئی کرنے کا بہتر طریقہ تھا اور ایک یہ ہے کہ اس کو یہ بتائے بغیر آپ اس کو سزا دیں اور اس کی پٹائی کریں سو اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہمیں بچوں کی تربیت کرنا ہے ان کو اخلاقیات اور منرزم سکھانے ہیں ایتھکس سکھانے ہیں تو ہمیں ان میں شیم پیدا نہیں کرنی بلکہ گلٹ پیدا کرنی ہے یہ کانسپٹ جو ہے یہ ہم نے ایرک ایرکسن سے لیا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ بچے کو رپریمان کریں گے اس کو ماریں گے پیٹیں گے تو وہ بجائے اس کے کہ وہ اس چیز کی اہمیت کو سمجھے اور کسی کانسپٹ کی اچھائی کو تسلیم کرے وہ اس کے خلاف باغیانہ سوچ رکھے گا اور پھر یہ کہ وہ کبھی کرے گا بھی نہیں یا دوسری صورت یہ ہے کہ شیم میں مبتلا ہو جائے گا اب گلٹ تو یہ ہے یہ ایک ہیلڈی کانشیس ہے یعنی اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ کچھ برا ہو گیا مجھ سے میں نے ٹھیک نہیں کیا ہے وہ رولز کے خلاف ہو گیا ہے ایسا نہیں کیا جانا چاہیے تھا تو وہ اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے یہاں پہ اصلاح کی گنجائش ہے اور دوسری طرف اگر وہ شیم میں مبتلا ہو گیا تو یا تو وہ باغی ہو جائے گا میں یہی کر کے دکھاؤں گا اب کے تو میں یہی کروں گا اور دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی فیل کوئی اچھا فیل بھی کرنے سے باز ہی آ جائے اور اس کو کبھی کرے ہی نہ اور ایک مستقل شائنیس یا شیم اس کے اندر پیدا ہو جائے اور یہ کیا ہے یہ لو سیلف ورث کی ایک علامت ہے مطلب میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں میں جو بھی کرتا ہوں وہ غلط ہے خواہ وہ غلط ہی کر رہا تھا اور آپ نے اس کو غلط پر ہی منع کیا لیکن طریقہ کار ایسا تھا کہ اس کو یہ نہیں لگا کہ جو میں کر رہا تھا وہ غلط ہے بلکہ اس کو لگا میں ہی برا ہوں اور مجھے ہی لوگ پسند نہیں کرتے شاید میری کوئی اہمیت نہیں ہے سو اس چیز میں فرق کرنا ہمارا فرض ہے کہ وہ اچھا ہے جو کام اس نے کیا تھا وہ غلط ہے سو اٹسٹیمز فرم تنکنگ آئی ایم بیڈ جیسے میں کہہ رہی ہوں وہ اپنے آپ کو برا سمجھے گا فیل کو برا نہیں سمجھے گا ہمیں اسے بتانا ہے کہ فیل برا تھا وہ خود بہت اچھا ہے اور وہ اس کی بجائے دوسرا اچھا فیل کرے تو سب اس کی تعریف کریں گے اور وہ اچھا کام کر پائے گا